یہ تو دو ٹان کے مولوی تھے آدھے آدھورے تھے اور یہ میں نے جملہ اکسا متفید میں بولتا تھا حضرت لیکن میں نے یہ جملہ عالی حضرت کے قلم سے بھی دیکھا اس کا مفہوم دیکھا یوں کہہ لیے کہ نیم حکیم خطر اے جان نیم اللہ خطر اے اگمان آج میں سمجھتا ہوں آپ کو لے لیجئے جو خرابیاں سنیت میں دین میں آئیں یہ بلا مبالغہ اس میں مولویوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس کو میں ثابت کر دوں گا امام ربانی کے قول سے بھی اور مکتوبات سے بھی وہ خود فرماتے ہیں سرکار مجدی الفسان رحمت اللہ تعالیٰ کہ اس زمانے میں شریعت میں جو خرابیاں یا دھیلہ پن یا پولیسی یا پلپلا پن مفہومہ عبارت پاک جو بھی خرابیاں آئیں یا انہی برے ملانوں کی وجہ سے آئیں اللہ ماشاءاللہ علماء حق کو چھوڑ کریں جو حق کا کام کرنے والے حق بولنے والے اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو اترقی عطا کر لائے لیکن اٹھایا مسئلہ بیان کر دیا اب ہوا کیا کہ لوگ بزن اس مولوی سے نہیں ہوئے بزن ہوئے ماد اللہ علا حضرت سے اس نے تو بات بیان کریا دھوری وہ بزن ہوئے مفتی آزم سے ماد اللہ اس نے تو بات کریا بیان کری آدھی یا دھوری وہ بزن ہوئے شر بشت سنن سے اس لیے یاد رکھئے مسئلہ معلوم ہو تو تخیر کریے ونہا گھر میں بیوی کو سنا لیجئے اور خود سن لیجئے کیونکہ آج کر عالمہ ہے تو اس کی آپ سنیے آپ اس کو سنائیے کم سے کم باہر سنائیں گے فتنہ تو نہیں ہوگا اس لیے خدارہ یہ مسئلہ کے عالی حضرت ہے اس کو یہ مسئلہ لیجئے کہ جب خود بات رکھیا آپ جو چاہیں گے جس موضوع پر منصبِ عفتہ جو ہے آپ جانتے ہیں منصبِ عفتہ میں اگر اس پر بحث کروں تو علامہ شامی کے شرائط منصبِ عفتہ کے تحت آج کوئی مفتی نہیں ملتا ناقلین ہیں ناقلین جن کو مفتی کہا جاتا ہے اور ناقلین کی بھی حالت یہ ہے کہ نقلِ روایت کا تمیز نہیں ہے نقلِ روایت کی صلاحیت نہیں ہے میں کتنوں کے جواب یہاں تک کے طلاق وغیرہ کے تعلق سے بمبئی کے مفتیوں کے دیکھے ہیں میں نے لیکن وہی والی بات ہے نا پھر مجھے مجاہدِ ملت یاد آتی ہے رضی اللہ بڑے سبحان اللہ دروشِ کامل ایک طرف عالم تھے تو ایک طرف عارف بھی تھے سبحان اللہ جلال میں آکے فرماتے تھے اباسی خاندان کے تھے فرماتے تھے کیا کریں مولانا گھوڑے مر گئے گدھوں کے راج ہو گئے اب ہے کیا پھڑی بان کے آگئے گجرات میں مفتی بن گئے بیہار میں کیا حال تھا یوپی میں کیا حال تھا وہ تو بی بھی جانتی ہے غلط نہیں کہا رہا ہوں میں آپ سے کتنے ایسے کیس ہیں وہاں کے اگر پوچھ لیں آپ لوگوں کو تو بتاتے ہیں کہ تینتی جماعتیں پھانک پھاری ہو گیا اور یہاں دعویتہ سمالے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجَو میں یاد رکھیے کسی سے ٹکڑاتا نہیں ہوں جو اہلِ بیعت سے ٹکڑاتا ہے میں اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہوں میں کسی کو چھلتا بھی نہیں ہوں لیکن جو اہلِ بیعت کی یاد اس کو چھلے گا سنابل اکیلے اس سے لاتا رہے گا اور یہ تمنا کرتا رہے گا کہ حسین کی صدقے میں مجھ کو بھی مولا شہارت کا مرتبہ تھا نعرِ تقدیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت حسین کا دامن غوث کا دامن فاجہ کا دامن مسلقِ عالی حضرت فیضانِ غوث البراء سبحان اللہ جاری رہے جاری رہے ذہن کو عادر کیجئے جیسے آپ بیٹھے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کچھ سمجھئے لے کے جائیے کیونکہ یاد رکھئے میں نہیں کہتا سرکار فرماتے ہیں کتنا عظیم جملہ ہے پھر میں کہوں گا جملے سے پہلے شخصیت پر نگاہ ہونا چاہیے یہ اس کا جملہ ہے جس کی بات جس کی ہر بات وہی ہے خدا جس کی ہر بات وہی ہے خدا یہ اس کا جملہ ہے سرکار فرماتے ہیں مجھے چچال کے سوا اگر کسی کے اندیشہ ہے اور ترہے تو مولویوں کی خواست کا ڈر ہے آپ کو معلوم ہیں آج آج ساداد کی دعا تابیس اور گنڈے گیری پر انگلی اٹھانا آسان ہے لیکن اپنی حرام خوری پر قوم دیکھے گا ساداد کی تفصیل اگر میں بیان کروں تو کہاں کہاں تک احتیاط کی جائے گی کتنے مفتی تو اس کو جانتے بھی نہیں لیکن میں صرف اس بات اور اس درد کے لیے میں نے یہ انوان آگ گجرات میں اٹھایا ہے کہ میں نے یہ پندرہ بیس سال میں دیکھا کہ کرتا مولوی ہے ارزام بریری پر آتا ہے کرتا مولوی ہے ارزام پیلی بھی شریف پر آتا ہے ہاں کوئی بھی ہو وہابیوں سے ملتا ہے دوستی کرتا ہے ماد اللہ شادی میں جاتا ہے کھلا مکھلا چندہ لیتا ہے مسئلہ کہ عالی حضرت دین حق بلکہ یوں کہہ لیجئے سرکار امام عالی مقام کے ہی مشن کے خلاف کرتا ہے تو آپ کو شرعی انداز میں معاقضہ کرنے کا حق ہے ایک ہی بات نہیں کہوں گا یہ ہی بات حق ہے لیکن وہ حق آپ کو شرعی اصول و ثابتے کی انداز میں اور شرعی اصول کے پیشے نظر کرنے کا حق ہے یعنی اس طریقے سے جو ہمارے بزرگوں نے اندازہ پنایا جیسے آپ کو ایک مثال دوں موسیقی